سید حسن علی زیدی اور ان کے ہم نمہ جو ہیں یہ دانش صاحب یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو آج آلمگیر پیمانے پر شورت کی حامل ہیں اور تمام فارن کنٹریز میں ان کے پروگرام لگتے ہیں اور یہ لوگ وہاں جا کے مومنین کو مصاب کرتے ہیں اپنے مرسیہ خانی سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں کوئی خاص بات ایسی ہے کہ جو آج اس بلندی پر وہ یہ پہنچے ہیں ایک چھوٹا سا بات ہے میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں کہ مولا کائنات علی بن عابی طالب علیہ السلام کے کچھ صحابی کچھ چاہنے والے ایک پہاڑی کے گوشے میں گئے اور اس پہاڑی سے میں ایک پتھر تھا بہت بڑا سا اس پتھر پہ قرآن شریف کی آئیت پڑھ پڑھ کے ورد کر رہے تھے اور کافی پریشان تھے اور کافی دیر تک یہ قرآن شریف کو اس پتھر پہ ورد کرتے رہے لیکن پتھر اپنی جگہ سے ٹالن نہیں کچھ اتفاق کی بات تھی کہ مولا مشکل کشاہ کا گزر ادھر سے ہوا تو مولا ٹھہر گئے اور جب دیکھا کہ یہ لوگ منامک ہیں کسی ایک اپنے مشن کو لے کے تو مولا نے پوچھا کی کیا میں بھی یہ سبب جان سکتا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کس چیز کی مشکل کر رہے تو سب بعد اب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مولا اس آیت میں یہ قوت ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل کر دیا جائے یا پہاڑ پہ ورد کر دیا جائے تو پہاڑ ٹکلے ٹکلے ہو جائے لیکن ہم لوگ اتنی دیر سے اس پتھر پہ یہ قرآن شریف کی آیت ورد کر رہے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا ہے تو مولا نے علماء اکرام کا مجمع ہے مجھ سے بہتر یہ لوگ جانتے ہیں مولا نے ارشاد فرمایا مسکرا کے کہ اس کے لئے سوت احسن کی ضرورت ہے سوت مانے آواز اور احسن مانے خوبصورت خوبصورت آواز کی ضرورت ہے اور اگر خوبصورت آواز میں اس قرآن شریف کی تلاوہ سے اس پتھر بکی جائے تو پتھر ٹکلے ٹکلے ہو جائے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سب اور کہا کہ مولا یہ فن آپ سے بہتر کون جاننے والا ہے تو مولا نے کہا کیا میں اپنے علم امامت کی یقین میں فرق لاؤں اور یہی کہہ کہ مولا نے ایک صحابی کو گوشے میں بلایا اور وہ ساری ترقیبیں وہ اعراب اور وہ چڑھا اتار نشیب و فراز جو آواز میں ہونا چاہیے اس آیت کے پڑھنے میں وہ ساری تعلیم کر دی اور کہا اب پڑھو اور جب مولا کے بتائی ہوئی حکمت کہ وہ عملی جامعہ پنھائے اور اس آیت کو اس پتھر پر ورد کیا تو وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ایک بہترین آواز کا اتصار ہوتا ہے یہ تمہید اس لیے میں نے کہی کی یا کہی کہ ابھی یہ آپ کے سامنے اس کا ثبوت یہ لوگ پیش کریں گے اللہ اور ان کو سلامت رکھے اور یہ جلے جلے تو اب میں جناب سید حسن علیہ السی زیدی وہ ان کے ہمنوا دانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور مرسیہ خانی کے مخصوص انداز میں اپنے مخصوص انداز میں مرسیہ خانی پیش کریں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں بر محمد والے محمد صلوات سب سے پہلے میں سرکار کے خانوازے کو تازیت پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ سرکار کو قرب اہلِ بیت نصیب ہو یقیناً ہوگا نارے صلوات نارے صلوات موسیقی سرور کے لیے فرش جو موسیقی مجلسے سرور کے لیے موسیقی 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 موت کے بات میری روح کرے گی ماتاں زندگی کم ہے غمیں سبت پیمبر کے لئے فرش جو بچھنے لگا نارے سلوات چار مسوے اور سلوات کے لئے ہم بھلا کیسے جییں گے ذکر حیدر کے بغیر ہم بھلا کیسے جییں گے ذکر حیدر کے بغیر مچھلیاں مر جاتی خوئے مچھلیاں مر جاتی خوئے دریاں سمنگر مچھلیاں مر جاتی خوئے دریاں سمنگر کے بغیر ہم بھلا کیسے جییں گے ذکر حیدر کے بغیر یا علی حسن و زہرہ مصطفی سبخیں یہاں سووے جلت کون جائے آپ کا در چھوڑ ہم ملہ کیسے جییں گے نعرے سلوات بہت بہت بلند ایک نعرے سلوات نعرے نعرے اللہ 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 ہوں گئے اقربا کی آس گئے اقربا کی آس گئے اقربا اقربا کی آس گئے گئے پہن کے عشق علی کا مگر لباس گئے بہت بدن سے روح گئے جو عشق آل محمد میں روح نکلی ہے روح نکلی جو عشق ہے آل محمد میں روح نکلی لی ہے ہمیں یقین ہے وہ پنجے تن کے پاس گئے ہے بدن ضرور ہمیں نارے سلوات چار میسے جناب حرکے والے سے ہیں سماتھ کریں خل رنگ محل کا کردار پچھانے نہ دیا آہ 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 رنگ محل کا کردار پچھانے نہ دیا آہ 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 نور نور خیچ لیا نار میں جانے نہ دیا آہ 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 محول کا قرار پچھانے نا دیا نور نے کھینچ لیا نر میں جانے نا دیا ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشا تھا جسے سرور نے ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشا تھا جسے سرور نے ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشا تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آ لے نا دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نا دیا ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشا تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آ لے نا دیا نارے صلوات چار مصرے سرکار بھی بہت پسند کرتے تھے اور غالباً کل مومنین پسند کریں گے انشاءاللہ تمنہ ہوئے دلی روزہ علی کا ہم بھی دیکھیں گے تمنہ ہوئے دلی روزہ علی کا ہم بھی دیکھیں گے سبا لے چل نجف اپنا مسیحہ ہم بھی دیکھیں گے سبا لے چل نجف اپنا مسیحہ ہم بھی دیکھیں گے جنا سے کاش ہو جائے ہمیں دوزخ کا نظارہ جنا سے کاش ہو جائے ہمیں دوزخ کا نظارہ علی سے جل نوالوں کا تماشاں ہم بھی دیکھیں گے جنا سے کاش ہو جائے ہمیں دوزخ کا نظارہ علی سے چلنے والوں کا تماشاں ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے تمنہ ہوئے نارے صلوات نارے صلوات چار مسیحہ اور آپ کی نظر ہے موسیقی ایت چیز 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 دعا اچھی نہیں لگتے ولایت کے بنا کوئی دعا اچھی نہیں لگتے ہمیں ہر ایک دامن کی خوا اچھی نہیں لگتے غم شبیر کے باعث ہر ایک غم اچھا لگتا ہے غم شبیر کے باعث ہر ایک غم اچھا لگتا ہے مگر یہ زندگی بین کربلا اچھی نہیں لگتے غم شبیر کے باعث ہر ایک غم اچھا لگتا ہے مگر یہ زندگی بین کربلا ہر اچھی نہیں لگتے غم شبیر کے باعث ولایت کے بنا نعرے صلوات نعرے صلوات نعرے صلوات نعرے صلوات چار نسلے چھوٹے صلوات سوال صلوات کریں نعرے صلوات 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 مقصد سرت پیمبر ہو گیا سن کے خلم کی صدا اصغر بھی اکبر ہو گیا اب روئے مقصدیں سرت پیمبر ہو گیا لشکریں فار کو میدا میں روتے دیکھ کر لشکریں فار کو میدا میں روتے دیکھ کر یوں خسا اصغر کے جیسے فتح قیبر ہو گیا سب فنا ہو جائے گا فرش عزا رہ جائے گا سب فنا ہو جائے گا فرش عزا رہ جائے ذکر کی صورت میں ذکریں کربلا رہ جائے گا سارے دریاں قتم ہو لیکن نمی کی شکل میں مطمئل رومال میں فرش عزا رہ جائے گا نور کی رفتار سے جبریل سا نوری ملک نور کی رفتار سے جبریل سا نوری ملک ذکریں کربلا زکریں کربلا کی بلنگی ناپتا رہ جائے گا سب فنا ہو نارے سلوار نارے سلوار چار میں سلوار سامات کر رہے ہیں ہم ایسے فرش عزا کو بچھائے بیٹھے ہیں کہ جیسے لوگی کشتی میں آئے بیٹھے ہیں ہم ایسے فرش بیٹھے ہیں عزا کو بچھائے بیٹھے ہیں اور نظر میں لائے وہ جنت کی کیا ہوا ابباس ہوا جو تیرے پھرے بیٹھے ہیں ہم ایسے فرش نارے سلوار 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 سرکار کا پسندیدہ سلام میں چند اشار پیش کر رہا ہوں سلوار سلوار کر زبان دینے والے اے میسن کو زورے بیان دینے والے میں پوچھوں وہ شامِ ہجرت کہاں تھے نبی کے اشاروں پر جاں دینے والے اے میسن کو زورے بیان دینے والے سسرے دار میسن کو تنغا نہ سمجھو ابھی اور ہے ابتہ بیان دینے والے اے میسن کو زورے بیان دینے والے اور اُٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ اُٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے کہاں کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے اے 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 بیٹیاں بیٹیاں دینے والے والے ہمیں سم خدور بیو دینے والے اے صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد 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 آل احمد احمد سم خلو رے بیو دینے والے اس شدائے ملک در سید آپ سلامت رہے روٹیاں دینے والے سلامت رہے روٹیاں روٹیاں دینے والے اور ملیں گے پکت خانے سیدہ میں فقیروں کو کونوں مکہ دینے والے اور فدق کے لئے پیش حاکم کھڑے ہے فدق کے لئے پیش حاکم کھڑے ہے ایک آنسو پہ باگے جنا دینے والے اے اے مسم خزور بیان دینے والے نارے سلوات جناب ابو طالب کے حوالے سے چند مند مسدس کے سماعت کر لیں بزبان ابو طالب روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ قالب ہوں روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ قالب ہوں اور جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب ہوں کل عرب پر میری غیبت ہے میں وہ غالب ہوں اور مجھ کو پیچھان لے دنیا میں ابو طالب ہوں ہوں مجھ کو پیچھان لے دنیا میں ابو طالب ہوں روز اور شب صبح و مسا حافظ امام میں تھا بے سہارات محمد تو نگہبا میں تھا بے سہارات محمد تو نگہبا میں تھا حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے بجلیاں بجلیاں گرتی رہیں کفر کے ایوانوں سے شم حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے وہی کرتا تھا جو مرضی خداولی تھی میرا ایمان محمد کی رضا مندی جاگتا تھا میں محمد کو سلا دیتا تھا ان کے بستر پا میں بیٹوں کو لٹا دیتا تھا راہ میں کانٹا جو آتا تھا ہٹا دیتا میں تہے دل سے محمد کو دعا دیتا روز اس بولتے کروا کی زیارت کرنا اور میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا آج اِلدام لگانے لگے مجھ پر بے دیں میں مسلمانہ ہوا لائیا میں ایمان نہیں اور میں نے کلمہ نہ پڑھا میں نے نمازیں نہ پڑھیں کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں کر کے سازش یہ لگایا خیلی چانا مجھ پر میں وہ مومن ہوں کہ کفر کا فتوہ مجھ پر کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا اور اپنا گھر چھوڑ کے بتخانے میں جا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بتخانے میں جا کر پڑھتا کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا اور آپ کے گھر سے میں پروان مگا کر پڑھتا آپ کے گھر سے میں پروان مگا کر پڑھتا میں جو پڑھتا تھا وہ پروان میرے گھر میں تھا میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا اور جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے ہیں دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے ہیں اور آپ کی سخت میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے ہیں اور میں نبی کا نہ ہوتا تو مومن کہتے ہیں اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے ہیں ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا اور پاپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن ہوتا پاپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن ہوتا ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا اور پاپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن ہوتا اور اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے ایک کافر نے پیمبر کی کفالت کی ہے اور خطبے عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے علم غیب فکر ہے یہ چارے زمانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے اے کافر نے پیمبر کی کفالت کی ہے اور خطبے عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے کیسا بھی کہیا گزرا مسلمان ہو کہہر مسلم سے نکاح نہیں پڑھوائے گا خطبے عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے علم غیب فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے اور تم جو آئے تھے محمد کی شکایت لے کر اور تین سو ساٹھ خداوں کی محبت لے کر لا تو عزا کی دلو جاں سے حمایت لے کر اور میرے دروازے پائن کار نبوت لے کر میرے پاس آنے کی تم سب کو ضرورت کیا تھی میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی تم کسی صاحبِ ایمہ سے شکایت کرتے ہیں یا کسی حافظِ قرآن سے شکایت کرتے ہیں لا الہا کے نگہبان سے شکایت کرتے ہیں ارے میں تو کافر تھا مسلمان سے شکایت کرتے ہیں مدہ یہ تھا ہمایت نہ کروں قرآن کی آج میں عرصی سراسر یہ میرے ایمہ کی جب محمد کو ستایا تھا وہ دل بھول گئے کچل کرنے کا ارادہ تھا وہ دل بھول گئے اور دوش پر کفر کا سایا تھا وہ دل بھول گئے اور جب محمد تن و تنغا تھا وہ دل بھول گئے دینِ اسلام کا انوان بنے بیٹھے ہو دینِ اسلام کا انوان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو دینِ اسلام کا انوان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو روح اسلام فاتحہ کا ہنگام آ گیا آئے زمین پگھوڑے سے سجدے میں سر جھکا قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑھا بھالی پہ روح سیدہ نے سر پٹک دیا خنجر پھرا تو ماں کا کلے جاؤ لٹ گیا زہرہ کی گود میں سر شبیر کٹ گیا زہرہ کی گود میں سر شبیر کٹ گیا قرآن کے محافظ و یاور چلے گا ہے عباس و قاسم و علی اکبر چلے گا ہے اور حد ہے کہ چھ مہینے کے اسغر چلے گئے اب کیا رہاں کے سبت پیمبر چلے گئے لاشے پڑی ہے گنجے شہیدان کے خات پر قرآن بکھر گیا ہے بیابا کے خات پر وہ جانب خیام بڑھی فوجِ عشقیاء ارے سر کھولے ساتھ ساتھ چلی بنت مصطفیہ لٹنے لگے خیام سروں سے چھلی رضا خیمے سے نکلی زینب مصطر پر رہنا پا آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو بازوں پکڑ کے لے چلی بیمار ماں ارے زینب چلی تھی خیمے سے جب ہوگے بے ردا ارے بیٹی کو تک رہی تھی بڑے دکھ سے پاتے ماں ایک بار سوے عالمیں ارواحہ رکیا ارے دیکھا کے دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیہ روکے تھا جن کو ضبط وہ سوتے اُبھل پڑے دیکھا پدر کو آپ سے آنسو نکل پڑے فریاد کر رہی ہیں بابا سے فرمایا روکے دیکھتے ہیں آپ یا نبی ارے امت نے جو حضور کی اترت کی قدر کی ارے بابا سلا تھا کیا میری خدمات کا یہ ارے بابا مرا حسین میری کو گجڑ گئی بابا مرا حسین میری کو گجڑ گئی ارے بابا قصور کیا تھا میرے نور اے اے کا بابا قصور کیا تھا میرے نور اے اے کا ارے بابا جھوری سے کھاٹا گیا سر حسین کا بابا جھوری سے کھاٹا گیا سر حسین کا بابا عدو مریض کا بستر بھی لے جائے اور خیمے سے گاہوا رہے اصغر بھی لے گئے ظالم یتیم بچوں کے کوہر بھی لے گئے ارے زینب کے سر سے چھین کے چاندر بھی لے گئے جائے کہاں کے آگ لگی ہے خیام میں سر لے گے میری بچی ہے بلوائے آمیں بابا گجڑ رہا تھا میرا گھر میں پاس تھی اور روتا تھا مجھ پہ میرا مقدر میں پاس تھی جب باپ سے چھٹا علی اکبر میں پاس تھے ہستا تھا تیر کھا کے جب اسگر میں پاس تھے اور دیکھا حضور مجھ پہ جو آلم گزر گیا دیکھا حضور مجھ پہ جو آلم گزر گیا اور بابا میں چھٹا رہی میرا عباس مر گیا بابا میں چھٹا رہی میرا عباس مر گیا جب رکھ ستی ہے اسے امیہ بابا میں چھتا رہی میرا عباس مرấu amine ساتھ لیکن بابا میں ملد دوار دوار موسیقی